میں ہوں عابد حسین شیخ آپ کا خیر مقدمہ فور ٹی وی نیوز کرناڈک ایکسپریس میں سی ایم بس وراج بوم آئی کیابینٹ وستار کے مدے پر سادھی چپکی سی ایم بوم آئی آئی ٹی نگر میں میڈیا سے بات کرنے کے دوران کیابینٹ کے استار پر میڈیا سے پوچھے گئے سوال پر چپکی سادھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اس مدے پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتے اس مدے پر ان کی زبان لڑکھڑاتی دکھائی دی جبکہ بی بی ایم پی کے سوال پر اپنی کار سے اتر کر جواب دیا کہ بجٹ تیار ہے اور ویب سائٹ پر آ جائے گا اس کے بعد وہ امیشہ سے ملنے چلے گئے سرکار اگر ایک مہنے میں شانتی ویوستہ اور بھائی چارے کو قائم نہیں کیا تو ہم پائدہ لیاترہ کریں گے کمار سوامی کی چیتاونی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمار سوامی نے بتایا کہ کوئیم پو نے اس راجی کو امن کا باغ کہہ کر خوبصورت گیت لکھا ہے ہم نے اس کو نادگیت کے طور پر بھی اپنایا ہے آج اسی امن کے باغ میں بد امنی اور نفرت فیلی ہوئی ہے جہاں کوئیم پو جیسا مہا پروش پیدا ہوا تھا سرکار نے اگر راجی میں ایک مہنے کے اندر شانتی ویوستہ اور بھائی چارے کو قائم نہیں کیا تو پائدہ لیاترہ کرنے کی چیتاونی دی پور و سی ام کمار سوامی نے انیفارم پر ویوادت بیان کو لے کر وکیل نے دی ایجوکیشن منسٹر کو لیگل نوٹس اے آئی ال اے جے نامی وکیلوں کی آسوسیشن نے ایجوکیشن منسٹر بی سی ناگیش کو اسکول انیفارم پر دیے گئے اپنے بیان واپس لینے کے لیے لیگل نوٹس چاری کیا ہے وکیلوں کی آسوسیشن نے ایجوکیشن منسٹر سے کہا کہ سرکار کا اقزام کے تعلق سے سٹوڈنٹس کو دیا نوٹیفکیشن ہائی کورٹ آرڈر سے الگ ہے آپ ہجاب معاملے میں ہائی کورٹ کا فیصلے کو لے کر بھی کنفیوجن میں ہیں عدالت نے اپنے فیصلے میں ہجاب پر مکمل پابندی کا ذکر نہیں کیا کلاس کے باہر انیفارم پہننے کے لیے وہ آزاد ہیں ایک منطری کے روپ میں سمویدان کی شپت لینے والے آپ کے غیر ذمہ دارانہ اس بیان سے سماجی بہبودی اور بھائیچارے کو نقصان پہنچ رہا ہے گدگ میں ہجاب پہن کر داخلہ لینے کے آروپ میں ساٹھ ٹیچرز کو سسپینڈ کیا گیا ہے جو غیر قانونی ہونے کا آروپ لگایا آسوسیشن نے ایجوکیشن منسٹر پر بیلگاہ میں دو گھٹوں کے بیچ جھڑپ ایک کی موت ساتھ گمبیر گھائل پرانی دشمنی کے چلتے بیلگاہ میں دو گھٹوں کے بیچ جھڑپ کا معاملہ پیش آیا ہے جس میں بائل ہنگل تالو کا سنکوپی کے نواسی پچیس سالہ متکپا کی موت ہو گئی اور ساتھ لوگ گمبیر روپ سے گھائل ہو گئے ہیں جن کو علاج کے لیے بیلگاہ مجلہ آسپیٹل میں داکھیل کیا گیا ہے ماری حال پولیس تھانے میں یہ معاملہ ہوا ہے درج پولیس جھٹی ہے کاتلوں کی تلاش میں نیئر اینرجی کمپنی کے کھلا پیٹرول بنک مالکوں کا حتیجاج راج میں نیئر اینرجی کمپنی کے پانسو سے چھ سو پیٹرول بنک چلتے ہیں اچانک کمپنی سے ان کو بند کرنے کے فیصلے کے چلتے پیٹرول بنک مالکوں نے راستوں پر آ کر کمپنی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ کمپنی نے ہم سے تیس سال کا کانٹریکٹ کیا تھا ہم نے کروڑوں روپیے اس میں لگائے ہیں اچانک ایسے بند کرنے سے ہم سڑکوں پر آ جائیں گے کمپنی ہمیں پارٹنر کی بجائے گلاموں کی طرح برتا کرتی ہے احتجاج کرتے ہوئے ڈی سی کو کمپنی کے خلاف کاروائی کرنے کی مانگ کی پیٹرول بنک مالکوں نے سی ایم ابراہیم جی ڈی ایس پروڈکٹ ہے ان کے گھر واپسی سے پریوار مجبوت ہوگا کمار سوامی مل سی پد اور کانگریس کو الویدہ کہنے کے بعد سی ایم ابراہیم کے گھر پر ملاقات کرتے ہوئے جی ڈی ایس ورشت نیتا اور پورو سی ایم کمار سوامی نے کہا کہ سی ایم ابراہیم جی ڈی ایس پروڈکٹ ہے ان کے گھر واپسی سے پریوار مجبوت ہوگا دیوے گوڑا کے پریوار سے بھائیوں کا رشتہ رکنے والے ابراہیم کے ساتھ کچھ من مٹاو تھا جو اب سب کچھ خیق ہو گیا ہے آنے والے چنوں میں سی ایم ابراہیم کے نیت رتوہ میں جی ڈی ایس آزاد پارٹی بن کر ابرے گی راج میں ادھیکار میں آئے گی کہا کمار سومی نے راج میں ایک سو پچاس سیٹوں کو جیتنے کے لیے مل کر کام کرے کانگریسی راہل گاندی کی نیتاؤں کو صلاح کانگریسی نیتاؤں کے ساتھ میٹنگ کے دوران راہل گاندی نے کانگریسیوں کو کہا کہ کرنا ٹک صحیح معنی میں کانگریسیوں کا راج ہے اب یہاں کرپٹ بی جے پی سرکار چلا رہی ہے ہم ایک سو پچاس سیٹیں حاصل کرنے کے لقش کی طرف بڑھنا چاہیے اس کے لیے کس طرح جنتہ کے پاس جانا چاہیے جنتہ کی ضروریات کو کس طرح پورا کیا جا سکے اس پر مختلف پروگرام بنا کر ہمیں کام کرنا چاہیے کہا راہل گاندی نے پہلے پارٹی سے وفاداری پر گوھر کرے کون کتنے عرصے سے کام کر رہا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا چناؤں میں صحیح امیدوار کو چناؤں میں اتارنے پر گوھر کرنے کی ضرورت ہے کہا راہل گاندی نے دیز رفتار بائیک نے لی سی آر پی اف جوان اور بائیک سوائر کی جان یلہنکہ اسٹ گیٹ کیمپس سے راستہ پار کرنے کے دوران سڑک پر تیز رفتار بائیک سوار رات ساڑھے گیارہ بجے بائیس سالہ یمن کے رہنے والے امار صالحہ نے سی آر پی اف سب انسپیکٹر چوپن سالہ سومی گوڑا کو زوردار ٹکر ماردی جس سے دونوں پچاس فیٹ کی دھوری پر جا گرے گمبی روپ سے گھائل دونوں کو مقامی لوگوں کی مدد سے قریبی ہسپٹل لے جایا گیا لیکن تب تک دونوں کی موت ہو چکی تھی الہنکہ پورستانے میں معاملہ ہوا ہے درج بانڈ رائٹرز کی دکانوں میں لگی بھیانک آگ ہوا لاکھوں کا نقصان یوگادی امواز کے دن ایک پارمپرک دکاندار نے دیا اور اگربتی سے پوجا کی اور وہیں چھوڑ دیا کچھ ہی گھنٹوں میں دکانوں سے دھواں نکلنے لگا کہا جاتا ہے کہ اس سمجھ بجلی بھی گم تھی ہو سکتا ہے کہ دیئے کی لوہ سے چنگاری آگ بن کر بانڈ رائٹر کی دکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا آگ لگنے سے کمپوٹر پرنٹنگ مسیر اور سبھی سامان جل گئے اس دکان سے جڑے پچیس اور دکانیں تھی موقع پر برگیڈ نے آگ بھجا کر ایک بڑے نقصان سے بچا لیا سرکار کی ہٹلر تھیری بہت سنکیات میجاریٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے راج کسان سنگ اور کسان پارٹی کے فانڈر کوڑی ہلی چندر شیکر نے میڈیا سے حلال مدے پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ جانور کا تعلق کسان سے ہے نہ کہ نیتا سے بلا وجہ یہ درمیان میں آ رہے ہیں حلال اور جھٹکے کے نام پر سیاست کر رہے ہیں جب کوئی جانور مرتا ہے تو اس وقت یہ لوگ کہاں ہوتے ہیں سنگٹنوں اور ہائی کمانڈ کے آرڈر پر کام کرتے ہوئے سرکار ہٹلر تھیری لا رہی ہے راج میں راج جی کی میجورٹی بہو سنکیات کو اس تھیری کو سمجھنے کی ضرورت ہے جب بہو سنکیات اس تھیری کو سمجھ جائیں گے یہ سرکار ریجیکٹ ہو کر اپنے خاتمے پر پہنچے گی کہاں کوڑی ہلی چندر شیکر نے اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پور ٹی وی نیوز کرناڈک ایکسپریس